ماں فرما دیجئے اللہ ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں حقیقت میں نہائے گندے ہیں اے اللہ ماں فرما دیجئے ماں فرما دیجئے اے اللہ پوری دنیا سے لبیک لبیک پڑھتے ہوئے آپ کے بندے اور بندیوں کے قافلے روانہ ہو رہے ہیں اے اللہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ اے اللہ ایک ایک قدم ان کا قبول فرما آفیت کے ساتھ اے اللہ مناصر کے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما بیماریوں سے محفوظ فرما راستے کی دشواریوں اور رکاوٹوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہر قدم پر حضوری قلب کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ احرام بنتے وقت ان کو سب کچھ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما کفن بردو شاہ پہنچے اے اللہ اس منظر کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حج کا ایک ایک عمل روزِ محشر کی کس طرح یاد دلاتا ہے قدم قدم پر اے اللہ موت اور ما بعد الموت کی حضوری نصیب فرما آخرت کا استحضار نصیب فرما خوف نصیب فرما محبت نصیب فرما دونوں جذبوں کی آبیاری فرما کبھی یہ جذبہ غالب ہو کبھی وہ جذبہ غالب ہو اے اللہ ان جانے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ پوری امت کی طرف سے نمائندے بن کر جا رہے ہیں اے اللہ ان کو ہم جیسے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما ان کے حج کے ایک ایک قدم کی برکتیں ان کے خاندانوں میں تقسیم فرما ان کے رشتہ داروں میں تقسیم فرما اہل وعیال میں تقسیم فرما اے اللہ ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی جاتا ہے اس کی برکتیں پورے خاندان میں پھیلا دیجئے اے اللہ اے اللہ مدینہ کی حاضری اچھے شوق واری حاضری نصیب فرما شوق واری حاضری نصیب فرما عدب و احترام واری حاضری نصیب فرما صفا مروہ کی سعی اس طرح نصیب فرما کہ حضرت حاجلہ کی یاد آجائے ابراہیم و اسماعیل کی یاد آجائے ایسا رمی جمرات نصیب فرما ایسا تواف نصیب فرما حجرِ اسود کو ایسا چومنا نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ایسی قلبانی نصیب فرما صفا مروہ کا ایسا چکر لگانے کی توفیق حضا فرما اے اللہ ہمارا سلام سب حج کرنے والے بھائیوں بہنوں مذرگوں تک پہنچا دیجئے اور انہیں یہ توفیق دیجئے کہ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اے اللہ مقبول حج ہمیں بھی نصیب فرما مقبول حاضری ہمیں بھی نصیب فرما کب وہ وقت آئے گا اللہ کہ ہم بھی غسر کر کے حرام بانیں گے ہم بھی لبیک لبیک پڑھیں گے ہم بھی حج کی تیاری کریں گے ہم بھی مسائل کی کتابیں پڑھیں گے ہم بھی فضائلِ حج پڑھیں گے ہم بھی مذرگوں کے پاس رہ کر خوف اور محبت کی صفات سیکھیں گے اور ہم بھی روانہ ہوں گے اللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور بدن کانپ رہا ہوگا کانٹرانگوں میں کپ کپی ہوگی جب ہم کعبے کے سامنے جا رہے ہوں گے للد رہے ہوں گے ڈر لگ رہا ہوگا کہیں کعبہ کی طرف سے آواز نہ آئے نہ ہنجار تو میرے قریب نہیں آسکتا جا 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 غیر اللہ کے گھروں سے لپٹ اللہ اس سوے حاضری سے ہماری حفاظت فرمہ اس بری حاضری سے ہماری حفاظت فرمہ مقبول حاضری نصیب فرمہ اے اللہ صفا مروہ ہمیں مسترد نہ کر دے کہ میری مقدس زمین تیرے ناپا قدموں کی متحمل نہیں ہے یہ زمین تو حاجلہ کی ہے اسماعیل و ابراہیم کی ہے مانا کہ ہم گنہگار ہیں مگر اللہ ہم ہر نماز میں اللہ کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ آلیہ ابراہیم ہم جیسے بھی ہیں انہی کے غلاموں کے غلام ہیں ان کے نام لیوہ ہیں اے اللہ اے اللہ یہ پورا مجمع کیوں آتا ہے گرمی کے زمانے میں لوگ کہتے تھے مجمع کم آئے گا مجمع تو کم نہیں آیا یہ آپ کے عاشقوں کا مجمع ہے اے اللہ یہ علم کے طالبوں کا مجمع ہے یہ آپ کے دیوانوں کا مجمع ہے یہ شرمندہ گنہگاروں کا مجمع ہے یہ شرمندہ گنہگاروں کا مجمع ہے معافی مانگنے آئے ہیں خصوصاً اے اللہ میرے ان محبوب نوجوانوں کو اپنا لیجئے ان کو عالی میں ربانی بنا دیجئے اے اللہ ہمارے اداروں کے یہ طلبہ اللہ ہمارے گناہوں کے پرچھائے بھی ان پر نہ پڑے ان کے ماباپ کی نیتوں کی برکت سے یہ عالی میں ربانی بن جائیں یہ مجددین کے غلام بن جائیں اپنے علاقے کے اندر اے اللہ بیداری لے آئیں اپنے علاقے کے اندر شعور لے آئیں سیاسی بیداری بھی معاشی بیداری بھی دینی بیداری بھی علمی بیداری بھی اقلی بیداری بھی اے اللہ ہمارے ان طلبہ کی بہترین تربیت سرما بہترین تربیت سرما ہماری جو نوجوان یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں ان کو ہدایت کی شما بنا دیجئے ان کو ہدایت کی شما بنا دیجئے اے اللہ ان کے ذریعے سے چاروں طرف قریب اور دور میں روشنی پھیلا دیجئے ان کے والدین کے سائے کو ان کے سروں پر سلامت رکھ ان کے عزہ کو اے اللہ حصہت اور قوت کے ساتھ باہمی محبت کے ساتھ اے اللہ پورے خاندانوں کو جوڑے رکھ اور اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی جگہ پر بننے والے اپنے مرکز الخلیل کی حفاظت فرما اس کی مدد فرما اے اللہ ہمارے گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں اے اللہ جلدی اس کی تعمیر کو مکمل کروا دیجئے ہماری جان و مال لگوا دیجئے اے اللہ ہمارا پیسہ لگوا دیجئے ہماری آمدنی لگوا دیجئے اے اللہ کل ہی یہ پرسوں ایک خاتون نے اے اللہ پندرہ طولہ قریب سونا یہاں بھیجا ہے یہاں پہنچایا ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتی میں اپنا پورا زیور پیش کر رہی ہوں اے اللہ اپنی اس بندی کو قرب کا علا مقام اطا فرما اپنی محبت اطا فرما اے اللہ صحابیات کے ساتھ حشر نصیب فرما اے اللہ ہمارے گھروں کی عورتوں کو پاک دامن عورتیں بنا ہماری بچیوں کو پاک دامن رکھ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو صحت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام متعلقین و متعلقات کو صحت نصیب فرما اے اللہ ایک خوش آمد کرنا چاہتے ہیں ایک بار ہم سب کو کرم کی نظر سے دیکھ لیجئے ایک نظر ڈال دیجئے اللہ ایک نظر اللہ ایک نظر ایک نظر ہم سقیر ہیں بیکاری ہیں اللہ ایک نظر ڈال دیجئے اللہ ایک نظر مہربانی کی ایک نظر مغفرت کی ایک نظر رحمت کی اللہ محبت کی نظر نہیں مانگ رہے اس کی حمد تو کری نہیں سکتے کیونکہ اگر ہم نے محبت کی نظر مانگی تو ڈل لگتا ہے کہ آپ ڈانڈ دیں گے آپ کہیں کہ بدبخت ہو تمہیں میری محبت کی نظر مانگنے کی حمد کیسے ہو رہی ہے دن رات تو تمہارے گناہوں میں گزرتے ہیں تمہاری آنکھیں گندی تمہارے کان گندے تمہارے ہاں پیر گندے تمہارے جذبات گندے تمہارے خیالات اور تمنائیں گندی اور آئے ہم مجھ سے محبت کی نظر مانگیں نہیں اللہ نہیں ہم یہ حمد نہیں کریں مگر ایک بات کہنا چاہتے ہیں آپ کی رحمت تو گنہگاروں کے لئے بھی ہے یا عبادی الذین اصرفوا علیہ انفسیم اللہ آپ نے نیک لوگوں کو کہیں نہیں پکارا آپ نے گنہگاروں کو پکارا ہے یا عبادی الذین اتقو ربهم نہیں کہا یا عبادی الذین اصرفوا علیہ انفسیم کتنے قریم ہیں مولا کتنے عظیم ہیں آپ کتنے مہربان ہیں آپ ہم آپ کی رحمت کو بھی نہیں پہچانے آپ کی شان جلال کو تو کیا پہچانتے ہیں آپ کی شان جمالی کو بھی نہیں پہچانے اے اللہ ہماری بذوقی کو درست فرمائے ہاں اس مجمع میں ایسے نوجوان بھی تو ہیں جو پابندی سے تحجد پڑتے ہیں جو لو لو کر سجدے اور رکو کرتے ہیں اپنے استاذوں اور والدین کے لئے دعائیں کرتے ہیں ایسے صالح نوجوان اے اللہ یہاں ہوں یا کہیں ہوں اے اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم بوڑے گنہگاروں کو بھی معاف فرما ہم بوڑے گنہگاروں کو بھی معاف فرما اے اللہ گناہ کرتے کرتے کمر ٹیڑی ہو گئی اور بال سفید ہو گئے اب اصلاح کب ہوگی اے اللہ ہماری اصلاح کب ہوگی اب گناہوں سے پیچھا کب چھٹے گا اے اللہ سلسلے میں آج داخل ہونے والوں اور پہلے سے داخل ہونے والوں اور تمام مشایخ کے تمام سلاسل میں جتنے بندے اور بندیاں قرنے اول سے اب تک داخل ہو چکے سب کو اپنی محبت عطا فرما اپنا قرب و تعلق نصیب فرما تقوی اخلاص اور توقل اور احسان جیسی صفات عطا فرما اور جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما بکاری ہیں اللہ ہم لوگ بکاری فقیر ہیں فقیر ملک الملوک کے دربار میں آئے ہیں احکم الحاکمین کے دربار میں آئے ہیں اللہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے اے اللہ اے اللہ فقیر اپنے دامن پہلا ہوئے ہیں اے اللہ بھیگ ڈال دیجئے اللہ بھیگ ڈال دیجئے مقفلت کی بھیگ ڈال دیجئے اللہ بھیگ 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 اللہ بھیگ ڈال دیجئے اللہ اللہ بھیگ ڈال دیجئے شان کریمی کی شان رحیمی کی ستاری غفاری رحمانی اور حنانی کی بھیگ عطا فرما ہم کو بھی اور جمام آمین کہنے والوں کو بھی اور ہم سب کے متعلقین کو بھی اور اے اللہ اپنے در کے حاضری عطا فرما اپنے محبوب کے روزے کی زیارت نصیب فرما روزت الجنہ کے حاضری نصیب فرما روزت الجنہ پر کھڑے ہو کر صلات و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما اے رب کریم اے اللہ ہمارے ملک میں الیکشن کے نتیجے میں اے اللہ وہ نتائج برامت کروا دیجئے جس سے ملک میں عمل پھیلے بدمنی نہ پھیلے انصاف بڑے نائنصافی نہ پھیلے اللہ آپ قادر مطلق ہیں قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشا وتنزع الملک من من تشا وتعز من تشا وتذل من تشا بیدک الخیر انکا علا کل شئی قدیر وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحمه الله